نمشکار آدھاب دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوئی کہ آم ایک بڑی خبر آ رہی ہے تبلیغی جماعت کے ہیڈکوارٹر نظام الدین اسطحیت مرکز سے مرکز سے زیادہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں رمضان آنے والے ہیں تو رمضان میں کتنے لوگ وہاں نماز آدھا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کا تعلق کھلے گا یا نہیں کھلے گا کے اندر سرکار نے ایک جواب دیا ہے ڈلی ہائی کورٹ کو ڈلی ہائی کورٹ نے کچھ مانگا تھا جو پیروی وکیل کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کی طرف سے تبلیغی جماعت ہیڈکوارٹر کی طرف سے تو وہاں پر کے اندر سرکار نے اپنا ایک جواب داخل کیا ہے کیا یہ پوری خبر اس پر جانے سے پہلے ہی میرے آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہندوئیس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کریں ساتھ اگر آپ بنگال کی سبھی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ تو آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پیج کو یوٹیوب کو بھی ہمارے فالو کریں اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال جب لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا تین چاری دن گزرے تھے لوگ ڈاؤن کا کی خبر آنے لگی تبلیگی جماعت کے ہیڈ کوائٹر میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے یہ ورڈ یوز کیا گیا پردان منطری نے لوگ ڈاؤن کے دون اعلان کیا تھا کہ جو ہے جہاں ہیں وہی رہے اس لئے جو جہاں تھا اگر میڈیا کی مانے تو وہاں چھپی گیا ایک طرح سے یہ میڈیا کے شب تھے اور اس کے بعد تبلیگی جماعت کو نشانہ بنا گیا تبلیگی جماعت کے نشانے کے نام پر پورے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا سبجی والا ہو ریڈی والا ہو یا بچارہ کوئی گریم مزدور ہو اسے اس کے بعد مارک پیٹ کی گئے اسے اس کا آدھار کارڈ مانگا گیا یہ تمام چیزیں ہوئی اور آس تک جو نظام الدین مرکز ہے اس پہ تعلہ لگا ہوا ہے کئی بار کھلوانی کوشش کی گئی لیکن پرشاسن نے انومتی نہیں دیا ہے کیجری وال سرکار اس پہ ہمیں سا بچتی رہی ہے کیجری وال تو خود آ کر الگ سے سنکھیا بتاتے تھے کی بھئی آج اتنے کرونا کیس ملے اور اس میں جماعت کے اتنے تھے ایک الگ سے سنکھیا بتائی جاتی تھی یہ ساری چیزیں تمام ہوئی اس کے بعد عدالتوں تک مام لے گئے عدالت نے سب کو بڑی کیا لیکن نفرت فیلانے والے نفرت لگتار فیلاتے رہے اور آج بھی فیلاتے ہیں اب ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ کیندر نے آج ڈلی ہائی کورٹ کو بتایا کہ وقت بورڈ دوارہ چنے گئے پچاس لوگوں کو آنے والے جو توہاری موسم ہے رمضان توہاری موسم ایک طرح سے کہایا اسے اس میں پچاس لوگوں کو انیومتی دی جا سکتی ہے یعنی کہ پچاس لوگ چنے جائیں گے وہی وہاں نماز پڑھیں گے اور وہی ان کو انیومتی دیں گے ان کی لیش بنیں گی ان کا نام درج ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایس اچو ہے وہاں کے وہاں کا جو تھانا ہے اس سے انہیں پرمیشن لینی پڑے گی اور یہ بات ایک ایاشی کا لگائی گئی تھی مکتا گکتا کے سامنے یہ بات کہی گئی ہے کہ مرکز میں کوویڈ ڈائنٹین مہاماری کے دوران تنگبلی کی جماعت کا جو کارکہ ماجود کیا گیا تھا اور پچھلے جیسے با آپ کو پتایا چکا ہوں اس چیز میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ 31 مارس سے مرکز بند ہے اب ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ دلی وقت بوڑ کو چھتر کے پولیس تھانے کے پرباوہ دیگاری یعنی کہ اسچوں کو پچاس ناموں سے ایک آویدن دینا ہوگا اگر کوئی وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایک آویدن آپ کو دینا پڑے گا اس میں پچاس لوگوں کے کم سے کم نام ہوگی اس سے زیادہ کی انہواتی نہیں دی جا سکتی اگر کھولا گیا تب ابھی تو تالہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور یہ کہی گئی ہے کہ جو مدرسہ ہے اور جو چھاترہ آوہ سے یعنی کہ ہوسٹال ہے جہاں پر سٹڈینٹ رہتے ہیں وہ چیز نہیں کھولی جائے گی وہ چیز بند رہے گی اب اس کی جو اگلی سنوائی ہونی ہے وہ بارہ آپریل کو ہونی ہے بارہ آپریل کو فائنل ڈیسیزن ہوگا کہ دو دن بعد رمضان جب شروع ہوں گے بارہ آپریل کے بعد کہ وہاں پر کھولا جائے گا یا نہیں کھولا جائے گا اس کے انومتیں دلی ہائی کورٹ دے گا ابھی وہ سارے لوگ لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ سیاد نجام الدین مرکہ جس بار کھول جائے گا لیکن یہ شرط رکھی گئی ہے پہلے سے ہی کی نہ چھاتر آواز اور نہ اس کے لاؤں مندر سا اب تبلیغی جماعت کے خلاف جو درج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ تھا کہ ویدیشیوں کے ٹھینڈے کے سمدھ میں مہماری روگ ادینیم آپدہ پرامندن ادینیم ویدیشی ادینیم اور سہینتہ کے ویدن پراؤدانوں کے تاتھ ایک اپائی ار درج کی گئی تھی یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو اب آنے والی دنوں میں دیکھنا کہ مرکز کھلتا ہے نہیں بارہ پرائل کو اگلی سنوائی ہونی ہے اور تبلیغی جماعت کو آپ کو پتہ ہی ہے لوگوں نے کس طرح سے نشانہ منایا تھا دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا جو نظام الدین وہ کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے ویسے مولانا سعید کے اوپر بہت چلا ہے لیکن کبھی کوئی گرفتاری ہو کیس درج ہوئا کبھی نہیں ہوئا کیونکہ جھوٹ بولا اور اس کے بعد تبلیغی جماعت کے سارے لوگ جو ہے بری ہوئے کوٹ سے بری ہوئے اور ایک تھماچان کی موں پہ لگا تھا لیکن یہ لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے لگتار نفرتیں فیلاتے آ رہے ہیں اب یوپی میں دیکھیں ازان کے اوپر بوال ہونا شروع ہو گیا ہے کھوڑ جو منتری ہیں حصال اٹھا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں ازان بھی بند کرائیں گے کبھی کہہ رہے ہیں کہ بھرکہ بھی بند کرائیں گے ٹرپل ٹلاک پہلے ہی بند کرائیں گے یہ ساری چیزوں رہے ہیں یعنی کہ ایک سال جو چناؤں میں رہا ہے رہا ہے اتر پردیس میں اتر پردیس کا چناؤں ابھی اس بار بڑا گھاما سان ہونے والا ہے جیسے بنگال چناؤں چلنا ہے اسم چناؤں چلنا ہے ویسے ہی تو انہوں والے دنوں میں اور بہت سارے مددے سامنے آنے والے ہیں آپ لوگ تیار رہیے اور ہندوز دیکھتے رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے